اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بشورہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے فرماتے ہیں مَنِسْتَتَ عَمِنْكُمْ مَنْ يَبْكِ فَلْيَبْكِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ فَلْيَتْ بَاقْ جو رو سکتا ہے وہ رولے اور جو رونے سکتا وہ اپنا رونے والے شکل ہی بنا دیں میرا مالک تو خیالات کی لکیروں کو بھی جانتا ہے وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے اللہ سے اگر ہم رونے والی شکل بنا کے ہی معافی مانگیں گے کائنات کے امام فرماتے ہیں ابھی بندہ آیا ہے ابھی بندے نے کچھ پڑا بھی نہیں کچھ مانگا بھی نہیں کچھ کہا بھی نہیں بس دل میں ایک ندامت ہے دل میں ایک شرمندگی ہے ایک احساس ہے میں نے غلط کیا زندگی کے فرش پہ چلتے چلتے میں فسل گیا میرے سے غلط ہو گیا یہ ندامت دل میں موجود ہے کائنات کے پیرے نبی فرماتے ہیں ان ندامت و توبتون یہ ندامت ہی توبہ ہے اور توبہ کے بدلے میں میرا مارک کتنا احسان کرتا ہے الا من تابا و آمنا و عملا صالحا فاولائقا یبدل اللہ سیعات حسنا جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے اس کے گناہ معاق نہیں ہوتے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکھنے میں بدل دیا جاتا ہے اللہ پاک آپ کی میرے گناہوں کو معاف پر بائے میں کبھی کبار سوچتا ہوں صحابہ قرآن سن کے روتے تھے بے ہوش ہوتے تھے دنیا سے رخصت ہوتے تھے ہمارے کلیجی پہ قرآن کا سر کیوں نہیں ہوتا ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا میں آج کی اس مجلس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پیارے بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا اگر کوئی سننے والی ماں پہنے ہیں ویٹیان ہیں دو سے بھی درخواست کروں گا خدا واسطے سے قرآن کا ترجمہ لازمی ہوئے سمجھو تو صحیح اللہ ہم سے روز باتیں کیا کرتے ہیں ہم روز اللہ کی باتیں سنتے ہیں بجر میں مغرب میں شاہ میں کبھی نفل میں کبھی کود پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن کیا پڑھتے ہیں اور میں آپ کے لئے یہ خوشخبری بھی بتا دوں گا کہ شہر کے لوگ خاص طور پر میرے بیٹے بیٹیاں پولجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں یہ دینی مدارس اللہ قائم رکھے بہت محنت کر رہے ہیں لیکن میرا ایک بڑا ختمناک انالسس سننیجی ہماری محنت ہے صرف بن پرسنٹ کا جائیے شہر لاہور کا جائزہ لیجئے کتنے لوگ مدارس میں ہیں اور کتنے لوگ سکولز میں اور سکولز کولینیز کی صورتحال یہ ہے ماں باپ کے لئے خبردار ہونے والی بات یہ ہے قرآن کا ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کو اپنے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا یہ میں ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں میں نے ایک روز اپنی کلاسز میں تین سو بچوں سے ایک سوال کیا تھا بیٹا پہلے کلمے کا ترجمہ کون لکھے گا تین بچوں نے کلم کیا کہ ہم لکھیں گے اور ان میں سے بھی ایک بچہ صحیح لکھ سکا تھا باقی سارے بچوں کو اور اپنے پہلے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں کیا والے دہن سے یہ سوال نہیں ہونا کیا یہ فکر ہماری نہیں ہے میٹرٹ ایف اے بی اے ایم اے ایف ایس ای بی ایس ای ایم ایس ای پولیٹیکل سائنس میں جا رہا ہے کوئی کمپیوٹر سائنسز میں جا رہا ہے اچھی بات ہے علم تو جتنا بھی ہو تھوڑا ہے اچھا علم تو ہر طرح کا حاصل کرنا چاہیے اسلام سے زیادہ کون علم پر زور دے گا لیکن میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں اور ماں و بہن و بیٹیوں فکر اس بات کی کیوں نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے یہ آرسی مستقبل کی فکر کر رہے ہو نا تو آنے والے مستقبل کی فکر کیوں نہیں کرتے وہ جو قبر میں کام آئے وہ جو حشر میں کام آئے وہ ایک خاتون تھی نا عربی شیخ کے پاس گئی اور چاہ کے کہنے لگی میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگاتی ہوں لیکن بچے جاکتے نہیں شیخ صاحب نے عجیب زی بات کیا دی شیخ صاحب فرماتے گذاب تھی تو جھوٹ بولتی ہے تو جگاتی نہیں عورت حیران ہو گئی کہ میں تو روز کوشش کرتی ہوں میں نے شیخ کو بتایا بھی ہے کہ میں جگاتی ہوں بچوں کو شیخ نے سیدھے ہی کہہ دیا سٹیٹ فاور بول دیا کذاب تھی تو جھوٹ بولتی ہے خاتون کہنے لگی نہیں شیخ میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا اگر آپ کا بچہ ایک کمرے میں سویا ہوا ہے بڑی سمجھنے والی بات آپ کا بچہ ایک کمرے میں سویا ہوا ہے خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے کمرے میں آگ لگ چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو کیسے جگائیں گے وہ عورت خود ہی کہتے فاجر رہو بیونو کی میں تو اس کی گردن سے پکڑ کے کھینس کے اس کو باہر نکال دوں ایمانداری سے بتائیے گا کبھی اپنے بچوں کو نماز کیلئے ایسے جگایا کبھی یہ فکر کی اپنی اولاد کے بارے کیوں نہیں جگاتے کیوں نہیں نمازی بناتے کیوں نہیں اپنے نسلوں میں نماز جاری کرتے ایک بڑا عجیب تصور ہے ایک سینیریو دیکھیں میں نے اپنے اولاد کو الحمدللہ نماز بے مثال کے طور پر لگا دیا میں قبر میں پڑا ہوں پانچ وقت آزان ہوتی ہے میرا سارا ٹپر اٹھ کے نماز پڑتا ہے میری قبر میں کتنا سکون ملے گا میں تصور بھی کر سکتا ہوں خدا نہ خاصتہ میں نے نماز نہیں پڑی میں نے اپنے گھر والوں کو نماز کی آتھ نہیں ڈالی میں نے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کی اور بچے نماز نہیں پڑتے پانچ وقت نماز کی لیہ آزان ہوگی میں قبر میں پڑا ہوں گی نہ میرا بیٹا نماز پڑنے گیا نہ میری بیٹی نماز پڑنے گئی نہ میری بہو نماز پڑنے کیلئے گئی نہ میرا دمات نماز پڑنے کیلئے گیا نہ میرے گھر والے نماز پڑنے کیلئے گئے آپ کو پتت ہے میرے سب قبر میں کیا سلوپ ہونے وہاں حضارات فکر کی دیئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا مصروف لوگوں کے لئے الحمدللہ ہم نے صرف ایک سو سفق یہ کتاب لکھی ہے انام القرآن کے نام سے اللہ کی توفیق سے اس میں چار سو الفاظ قرآن پاک ایسے دیئے ہیں جس سے آپ پورے قرآن پاک کا تقریبا نائنٹی سکس سیون پرسنٹ ترجمہ پڑ سکتے ہیں اور صرف چالیس دنوں کی کہانی ہے آپ دس الفاظ روزانہ یاد کیجئے چالیس دنوں میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑ سکتے ہیں میں مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا وقت ہے بڑا استیاب ہے بڑا شوک ہے بڑی گہرائی ہے پوری ڈیپت ہے آپ ماشاءاللہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں بحث کر سکتے ہیں میں اب آب اناس کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وقت نہیں ہے جو مدارس میں نہیں آتے جو مدار مساجد میں نہیں آتے آپ اپنے بچوں کو وہ کتاب ایک دے دیجئے نا اور ان کو صرف قرآن پاک کا مفہوم پڑھا دیجئے تاکہ میرا بیٹا نماز سن رہا ہے اس کے اندر قرآن سن رہا اس کو پتا چلے میں قرآن سن رہا مجھے پتا چلے یہ ساری بات میں نے اس لے کی ہے قرآن پاک کی دو آیان یہ بے نمازی کے انجام کے لئے اس سے بڑی بات کیا ہوئی کہا کہ اس کو جہنم کی اس بادی میں لالا جائے گا جس سے جہنم بی روزانہ چالیس مرد پا پناہا ہوگی اللہ حکر اللہ حکر وہ تو آپ نے سنی رکھا نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ہانک کے گسیٹ کے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور دوسرے جنتی ان سے سوال کرے گے ماہ سالہ کا پھونک بھی زکر ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے آپ بھی مسلمان تھے آپ بھی دعویٰ یہی کرتے تھے ایک ہی جگہ تو ہم ہوتے تھے فنکشنز بھی کٹھے کھیل بھی کٹھا پروگرام بھی کٹھے مجلسے بھی کٹھی آج اللہ نے ہمیں جنت پیچ دیا ہے ماہ سلککم فی سکر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے ایک ہی وجہ بتائیں گے قالو لم نکو من المسلم کہلیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کیا عجیب حالت ہوئی اس ماں کی جو جنت جا رہی ہوگی اس کا خدا نقاستہ بیٹا جہنم جا رہا ہے کیا حالت ہوگی اس باپ کی جو جنت میں جا رہا ہوگا خدا نقاستہ اس کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے کیا حالت ہوگی اس استاد کی جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کے شگل جہنم میں جا رہے ہیں اللہ آپ کو مجھے محفوظ پروائے بڑی مبارک گھڑیاں ہیں بڑی برکت کی راتیں ہیں بڑی بدلنے والی گھڑیاں ہیں اپنے آپ کو بدلیئے یہ ساری عبادت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر کوئی تبدیلیا عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑھ کے یہاں سے چلے جائے اور پھر اپنی مرسی کو اگر کوئی میری تبدیلی میری زندگی میں نہیں آئی اس کا مطلب ہے عبادت نے مجھ بھی اثر نہیں کیا بڑی سمپل سی بات ہے امام از جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہوگی اللہ پاک آپ کی بری ساری نمازیں قبول فرمائے کرتے ہیں صادق اقرامی حضرت شیف مولانا شپیق مدنی حافظ اللہ ان کے صاحب ذاتگان اللہ پاک آپ کا میرا یہاں پیٹھنا اور دین کو سمجھنے سے بچانے کی بات کرنا سچی بات یہ ہے کہ شاید کوئی بات میں نے آپ سے نہیں نہ کی باتیں وہی پرانی ہیں انداز پیام بات بدل دیتا ہے صاحب پرنا کوئی بات دنیا میں نہیں بات نہیں ہوتی اللہ پاک صرف عمل کی توفیق عطا پر ہاں دیں اللہ پاک ہمارے نسلوں میں نماز ہو جاری کرتے ہیں سونے اللہ ہم قبر میں پڑے ہوگے ہمارے بچے مسلے پر کھڑے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ کا میرا مقدر سمجھ جائے گا واقع دو دعوانا ان الحمدللہ وبرالعالمین کتاب کا جو میں نے اعلان کیا ہے اب کسی دوست کو چاہیے ہو تو کتاب انشاءاللہ اللہ سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرماتے ہیں اللہ جنہیں توحید کی دولت عطا فرمائے اللہ زندگی بھی توحید کے مطابق دینا اللہ توحید کے قلبے پر موت نصیب فرماتے ہیں اللہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوں اللہ کریم تیرے قلمہ توحید والا ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے اے ہمارے اللہ اے پیارے اللہ جتنے بے نماز ہیں مولا سب کو نماز عطا فرمائے اللہ پکا سچا نمازی بنا اللہ جنہیں نماز ہی بنائے اللہ قبول فرمائے اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں قبول فرمائے اے اللہ جتنے بتمیز ہیں تمیز عطا فرمائے جتنے بے حیاء ہیں حیاء عطا فرمائے اللہ جتنے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائے حلال کی وسی روٹی روزی عطا فرمائے میرے مولا جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد کا میٹھا میبا نصیب فرمائے اللہ کبھی کسی ماں کی گودخالی نہ رہے اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے عباد نہ رہے میرے اللہ اولاد دینا تو نیک دینا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اللہ عزتوں کے راستے بنانا میرے مولا بھڑاپوں کے سہارے بنانا اللہ تربیت کی توفیق دینا اللہ ہم سب کا صدقہ جاریہ بنانا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنا اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا میرے مولا روحانی جسمانی بیماروں کو سہتے کاملہ عاشلہ عطا فرما اللہ مکمل صحت دے دے اللہ جلد صحت یاب کر دے میرے مولاد گھروں میں ہیں ہسپٹلز میں ہیں وباؤں میں ہیں بلاؤں میں ہیں سزاؤں میں ہیں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے میرے مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساری ساری زندگی گزر گئی میرے مولا بستر کے ساتھ بستر ہو گئے اللہ زندگی کی ساری لذتیں ختم ہو گئیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ دے دے اللہ گھر والے بھی بریشان ہو گئے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے مولا جسموں کے بیمار تو تھوڑے ہیں روحوں کے بیمار ہم سارے ہیں اللہ ہماری روحوں کو صحت یاب فرما دے اللہ ہمارے گھر بار میں کرو بار میں برکتیں پیدا کر دے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں کر دے اللہ تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ ساری رحمتیں ہمیں نصیب فرما اللہ ساری رحمتیں ہمیں نصیب فرما اللہ دنیا میں جتنی کمیاں لڑ تھوڑ ہے اللہ پوری کر دے اللہ کوئی کمی باقی نہ دنیا میں رہے نہ آخرت میں رہے میرے اور مولا جس جس کا جو جو فوت ہو گیا ہے اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرما دے اللہ کروٹ کروٹ جنت کے داخلے دے دے اللہ کریم ہماری دعائیں ہمارے جانے والوں کے حق میں قبول فرما میرے مولا کسی کا بھائی کسی کی بہن کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے اللہ ہمارے والدین کی اگلی منزلیں آسان کر دے اللہ جن کے زندہ سلامت ہے مولا صدا سلامت رکھنا اللہ میرے سمیت جتنوں کے والدین چلے گئے اللہ ان کی بہترین مذبانی فرما اللہ ساری زندگی وہ ہمارا بڑا خیال کرتے رہے ہم تو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکے اللہ کریم ہم ان کی خیال نہیں کر سکے اللہ تو ان کا بڑا ہی خیال رکھنا اللہ تو ہمارے جانے والوں کا بڑا خیال رکھنا ہم تو مجبور ہو گئے بے بس ہو گئے بے قس ہو گئے قبر پہ جا کے بھی سوائے دعا کی کسٹ نہیں کر سکتے اللہ سال ہا سال گزر گئے اپنے ماں باپ کا حال بھی نہیں پوچھ سکے اللہ ان کا بڑا ہی خیال رکھنا اللہ ان کا بڑا ہی خیال رکھنا میرے مولا موت قبر حشر پل سرات حساب کتاب یہ ساری گھٹیاں بڑی مشکل ہیں یہ ساری گھٹیاں بڑی مشکل ہیں اللہ ہمارے لئے آسانیاں کرنا اللہ آسانیاں کرنا میرے مولا ہم تو تیرا موسم برداشت نہیں کر سکتے تیرا عذاب کیسے برداشت کریں اپنے گھر کے کمروں سے ڈر جاتے میرے مولا قبر میں کیسے رہیں گے اللہ لا آسانیاں پیدا کرنا لا آسانیاں پیدا کرنا اللہ بیری دشمن کو بھی عذاب سے بچا لے دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچا لے میرے مولا ہم تو دنیا کا حساب پورا نہیں کر سکے ساری زندگی ہو گئی گھروں کا اپنا حساب پورا نہیں ہوا میرے مولا تیرا حساب کیسے دیں گے اللہ ہم اپنے کیے کا حساب نہیں دے سکتے مولا ہم اپنے کیے کا حساب نہیں دے سکتے اللہ ہم اپنے کیے کا حساب نہیں دے سکتے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ نہ سکتے بغیر حساب کتاب جنت کا داد میرے مولا تو نے حساب لیا تو ہم پکڑے جکڑے جائیں گے اللہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ رحم کرنا اللہ انصاف کیا تو ہم سارے ہی پکڑے جائیں گے اللہ رحم کرنا اللہ رحم کرنا اللہ رحم کرنا اللہ همارے ساتھ انصاف کیا تو ہیبالعف وفافانا اللہ همارے ساتھ انصاف کیا تو ہم سارے ہی پکڑے جائیں گے ربنا تقبل مننا سیامنا وقیامنا وعبادتنا وتلاوتنا و تقبل مننا انکا انتا سمیلالیم تب علینا انکان تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر قلق محمد والی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم موسیقی